اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو یہ پیارا سا منظر ہے جو میں نے کیپچر کیا ہے تو ویسے آج سہری کے بعد مجھے صبح جلدی اٹھنا پڑا کیونکہ میں رات کو ہی پلان کر لیا تھا کہ میں صبح اٹھ کر گھر کی ضروری صفائی کروں گی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹی عید آج کل میں ہی ہے تو آج اصل میں گھر کی ایک جرنل صفائی کا کونسپٹ جو تھا وہ ویسے میں نے اپنی امی سے سیکھا تو میری امی کی عادت تھی جو اب تک ہے ماشاء اللہ سے کہ خاص طور پر چھوٹی عید سے کچھ دن پہلے نہ صرف گھر کی صفائی کرتی تھی بلکہ دیواروں کو صاف کرنے کے لیے رنگ روغن بھی خود ہی کر لیتی تھی تو یہ چیز مجھ میں اتنی خیر مجھ میں تو اتنی حمد نہیں کہ میں اپنی امی کو فالو کر سکوں بہرحال امی کی عادت کو فالو کرتے ہوئے گھر کی صفائی کی اور اس صفائی سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عید پر آنے والے جو مہمان ہوتے ہیں آپ کے گھر سے متاثر ہوتے ہیں خاندان میں اچھا امپریشن پڑتا ہے اور وہ بھی آپ سے انسپائر ہوتے ہیں تو اگر یہی روایت ہم اپنے گھروں میں لے کر چلیں تو گلی محلوں تک لے جائیں تو ہمارا پورا ملک ماشاء اللہ سے صاف سترا اور مثالی بن جائے گا تو بس کچھ اس طرح کیا کہ جو فلاورز ہویا رہا تھے وہ میں نے دھوئے اور جو میرے یہ موتیوں والے کٹنز لگے میں ہیں یہ میں نے واش کیے اور باقی جو صفائی ہوتی ہے جنرل وہ ساری صفائی کی میں نے اچھا تو گھر کی کچھ اس طرح کی حالات تھے کہ بیٹ شیٹے اور جو کور وغیرہ تھے وہ سب واش کیے اور اب ماشاء اللہ سے دیکھیں کچھ اس طرح سے گھر کی شکل نکلی ہے کہ جنرل وغیرہ صاف سترا پورا دن تو لگیا صفائی میں لیکن ماشاء اللہ سے بچوں کا روم بھی اچھے سے صاف سترا ہو گیا اور جو میرا بیٹ روم تھا وہ بھی اچھے سے صاف سترا ہو گیا تھوڑی سے محنت کیے لیکن یہ کہ اچھا ہو گیا سب کچھ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے اور کہیں میں نے پڑھا ہے کہ اللہ ہو جمیل وہو بے جمال یعنی اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ مرد بالعموم اور خواتین بالخصوص اپنی خوبصورتی کو مزید نکھارنے پر خاصتا وجہ دیتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں اپنا خیال رکھنا اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرتے رہنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے اردگرس کی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھنا بہت ضرور اچھا جی لوگ ڈاؤن میں تو نرمی آگئی ہے اور پولرز وغیرہ سالونز وغیرہ بھی کھل گئے ہیں لیکن تھوڑا سا میں نے خود کو وائٹ کیا گیا پولر وغیرہ جانے سے کیونکہ احتیاط ضروری ہے تو یہ درما شائن کی فوڈ فیشل کٹ ہے جو کہ میں نے آرڈر کی ہے انسٹا کی ایک پیج سے تو یوز نہیں کیا اس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو میں نے انبوکسنگ کی ہے اس کی تو انشاءاللہ یوز کروں گی تو پھر اگر آپ کو ضروری نہیں کہ آپ فیشل کٹی خریدے ہیں اور جو ہے گھر بیٹھ کے کریں تو گھر میں بھی بہت سی ایسی نیچرل چیزیں ہیں جس سے آپ اپنا فیشل کر سکتے ہیں اور اچھے ریزلٹس آسکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ فیشل جو گھر بیٹھے آپ گھر کی چیزوں سے کریں گے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو انشاءاللہ اس کا ہونسٹ فیو میں آپ کو دوں گی اور گھر کی صفائیاں ختم ہو چکے تھیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اب اپنے فیز کو بھی کلنز کیا جائے اور یہ ساری پروڈکٹ یوز کی جائے تو پروڈکٹ یوز کروں گی انشاءاللہ ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ اور سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور پہلا